اسلام علیکم امید ہے آپ دوست خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی آج جناب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں نا بکریوں کے انہوں نے بھی خوش اکلوسن کھانا شروع کر دی ہے بڑے شوک سے کھا رہے ہیں جی آج میں نے ان کو ڈالا ہے تو جناب وہ ایسے شروع ہو رہے ہیں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس ایج میں اگر وہ کھانا شروع کریں گے تو ان کی جو گروت ہے اور ان کی جو باڈی سکور ہے وہ بڑا اچھا رہے گا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ ڈالا ہے ان کو یہ انہوں نے کھانا شروع کر دی ہے چلو جی کھاؤ کھاؤ بچوں کھاؤ ابھی کھا رہے تھے جیسی میں آئے ہوں پاس تو میرے ساتھ کھیلے لگ گئے چلو میں اٹھی جاتا ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اتنا سا ڈال کے ان کے سامنے رکھتی ہے تاکہ ان کو عادت پڑے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے اس کے ساتھ ان کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا بیماریوں سے بھی بچے رہیں گے اور اب یہ مستیاں کرتے ہیں جی پوری ماشاءاللہ سے یہ تین بچے ہیں ایک بچے ہیں پتہ نہیں کدھر گم ہوا ہے وہ لگتا ہے کہ ان ڈال کا آکھے کوئی سور کھا پی رہ لیں جی وہ اندر گیا ہوا ہے پنجرے کو وہ اپنے گھر کے اندر کھڑا گیا اب پتہ نہیں کیا کھا رہا یہاں ہاں بھائی تمہیں بھی بھوک لگیا یہاں پہ کل کا تھوڑا سا بھنڈا پڑا تھا اس کو مو مار رہا چلا پتہ آجا آجا تمہیں مزہ دار چیز کھلاتے ہیں میرا بچے ہو اچھو 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 چلو تم بھی اپنے بھائی کے ساتھ کھاؤ چلو کھاؤ ادھر آو ادھر ادھر آو شہلو شاباز یہ کھاؤ 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 شوق سے کھاؤ بھر کل کا مو مار رہے ہیں پھر آہستہ آہستہ شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ دو دن میں تین دن میں تیری کافی کر رہی ہے اور کیا کر رہی ہے جو ماشاءاللہ ان کو ڈالا ہے لوسن یہ سارے بڑے شوق سے کھاؤ رہے ہیں لائن میں لکھے کھاؤ رہے ہیں جو ماشاءاللہ باقی جو ہیں بڑے شیرہ اور دوسرا جو نیا بکرا ہے وہ دونوں باہر کھا رہے ہیں آپس میں ذرا لڑائیاں شرائیاں کر دیں اس لئے ان کو باہر چھوڑ دیا تو ان کو جو ہے وہ اندر انٹے لگا کے خرلی کو چھوڑا چھوٹا کر دیا تاکہ یہ رام سے ان کا جو ہے وہ آہ یہ مو وہاں تک پہنچ جائے اور یہ کھا سکیں خرلی کو پہلے اچھی طرح ہم صاف کرتے ہیں روزانہ یہ جادو رکھا ہوا ہے جادو کے ساتھ اور پھر پٹھے ڈالتے ہیں یہ دیکھیں جی آگے سے خرلی بلکل ساتھ ستری ہے پانچ جانور تھے تو اس کے مطابق پھر ہم نے صفائی کی ہے اور پٹھے ڈال دی ہیں اب یہ تقریباً اپنی مرضی سے کوئی دو گھنٹ ہے یہاں پہ رہا ہم سکھاتے رہیں گے پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ یہاں پہی وندہ ڈال دیں گے اس کو اٹھا کے ڈال لیتا نا عبداللہ یہ سپری کرنے لگی ہیں انتر سوی پھول کے خطی بھی نہیں آئی ہے ہاں نہیں ٹھیک ہے دو تین جگہ پہ کرنی ہے چل بس کار عبداللہ بس کار عبداللہ بس کار عبداللہ بس کار جی یہ سپری ہے دوائی ہے بلکہ یہ یہ کریں گے جی سویم پول کے اندر سویم پول کے اندر نہیں سوری سویم پول کے باہر جہاں پہ غاس وغیرہ ہوگی ہوئی تھی نا یہ سائڈوں پہ ساری سائڈیں خراب ہوگئی ہیں یہاں پہ اب سپری ہو جائے گا سپری ہونے کے بعد یہ غاس جڑ سے ختم ہو جائے گی یہ زہری ہوتا ہے سپری جو ہوتے ہیں یہ بوم پل کا تنچ رہ ساڈاللے لے گی ہیں تکنہ کے تھے ہیں پرناہ وہی آگے ایڈی خطر ہے ایڈی خطر ہے ایڈی خطر ایڈی پیچھے ہو جائی ہے دا مطلب ہے ایڈی خطر نا کے جی جو اچھے ہیں وہ چاہڑ جا جائے ہیں ہوں چاہڑ رہے ہیں ان کو چاہڑ گی نے تمہ بھی بچنا کا یابی بری خطر میں آگ دعای ہیں بہت میں کر کے آنا جو او تکیٹیں چل تیسرائی صحیح یہاں پلک بنتا ہے یہاں تک کنے املے کنے امل دیئے ایدار امل دیئے نظر آرہی ہے آہ وار اہل دیئے یہ زہر ہوتا ہے جی بڑا خطرناک اور بڑا نقصان مجھے لگتا ہے زیادہ ڈال گئی ہے زیادہ ڈال گئی ہے نور بھائی آگئی نظر آرہی ہے بس کار بس کار مجھے لی جڑو ہی سارڈ ہے مجھے لی مشین تو بھری گئی ہے جب پچھے ہو تو وہ بھر ہے اب یہ کریں گے عبداللہ بھائی سپرے یہ بڑی خطرناک ہے جس کی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے پورا پورا درخت یہ جلا دیتی ہے تو ابھی یہ کرنے لگیں نکران لگ گئی جیو دے چھوہاں آپی رکھ کے کھڑا ہو کے لگا سہیٹ کا آگے لگنی ہے پورا اس کو گلہ کر دے پھر ہی کوئی گل بن نہیں ہے یہ جی آج سپریہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کل تک دکھائیں گے یہ سارا کچھ ادھر سے جو ہے نا وہ جل کے راک ہو جائے گا صحیح بہت زیادہ سپریہ کرنے کی ضرورت ہے کم کم نہ کریں اس کے اندر پوری لائن کے اندر بھی کر رہی ہے یہاں ہاں یہاں سپریہ ہو جائے گا پھر انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ پکا کریں گے ساری جگہ کو عبداللہ ادھر جا نور بھائی کھڑے ہیں پراپر کر کے جا نا رام رام سے تسلی سے کھڑا ہو کے کر یہ جی سمیمی پول کی آج کی کنڈیشن دکھائیں آپ کو روز جو جو یہاں پہ کام ہوگا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تین چار دن میں اس کو مکمل کرنا ہے پھر اس کو ہم چلا دیں گے درخط ہے تو وہ اس کے اوپر کر دیں اس کے پتے ہتم ہو جائیں گے تو درخت آپ کا دوبارہ پھر اگ جائے گا یہ دیکھیں جی علی ساتھ ساتھ یہ سارا سویم پول علی نے صاحب کیا ہے اور یہ یہاں نہان ہے سارا دن کیوں جی جی نانٹکی بھی اور بہتریں شوٹریں یہ وہ سارا کچھ جاب اس نے پلان کیا ہوا ہے باقی اب اس کا جو نیکسٹ کام ہے وہ جب ہم کرنے لگیں گے پھر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی تو اس کو یہ گھاس ویرا ختم کریں گے کل یہاں پہ پراپر کام شروع ہو جائے گا تو جو جو کام ہم کریں گے وہ آپ دوستوں کو جو ہے وہ ویڈیو بنا کے لازمی دکھائیں گے یہاں زیادہ کاری یہ درخت ہی تھا ایک طرح سے یہاں بہت زیادہ ضرورت ہے ٹھوڑا اس طرف بھی کار اس طرح پچھے ہو لی یہاں زیادہ کریں دوستو یہ ہمیں ایک فیرمولا تیار کر رہے ہیں بکریوں کے لیے یہ آنکھے اوپر رکھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے لال میرچہ ہے خوشک کی ہوئی سبز میرچہ اس کو جب خوشک کر لیتے ہیں تو وہ اس کلر میں ہو جاتی ہے تو اس کو تقریباً ڈیڑھ کلو پانی لیا تھا اور آدھا کلو لی تھی میں نے میرچے اور ان کو میں اس میں اگوال رہا ہوں پانی کے اندر تو ان کا راست اچھی طرح پانی کے اندر جب نکل جائے گا تو یہ جو میرچے ہیں اس کو میں ویسٹ کر دوں گا اور پانی کو جو ہے وہ میں بوتل کے اندر ڈال کے اپنے پاس سیف کر دوں گا وہ بکریوں کو وقتاً فوقتاً ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ یہ لازمی پانی کلانا چاہیے اس سے ان کا جو انٹرنل سسٹم ہے انہوں نے جو بکریوں کے اندر مسائل ہو جاتے ہیں باتی ہو جاتی ہے یا ان کو باہر کا کوئی ایسی چیز کیڑے شڑے اندر چلے جاتے ہیں کھا لیتی ہیں پٹھوں کے ذریعے یا کوئی بھی کسی قسم کا جی بھی جو مسئلہ ہے نا پیٹ سے ریلیٹڈ میدے سے ریلیٹڈ وہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں بھی پانی ہے اس کے اندر تقریباً ڈیڑھ کلو ڈالا تھا تقریباً اب کلو پانی جب رہ جائے گا تو میں اس کو بند کروں گا پھر اس کو اچھی طرح پانی کے اندر ان کا رس نکال لوں گا اور یہ جو مرچیں ہیں ان کو میں ویسٹ کر دوں گا تو اس کو میں ایک بوتل میں ڈال کے اپنے پاس رکھ لوں گا یہ دوستوں کے لیے مجھے امید ہے کہ بڑی فائدہ مند ویڈیو ثابت ہوگی آپ دوست بھی جو جنہوں نے بکرییں رکھی ہوئی ہیں یہ والا نسخہ لازمی اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ آپ کی بکریوں کو جو ہے نا وہ دودھ کے حوالے سے بھی اس کی بڑی فادیت ہے دودھ کی پیداوار بھی زیادہ کریں گی تو آپ دوستوں کو اس کا بہت فائدہ ہوگا یہ جلال مرچیں نکال لیں ٹھیک ہے جی یہ پانی اور اس کے اندر سے یہ نچوڑ کے نکال لیں یہ ارسلان کو میں نے کھلا دی لی ہے ساری قیدی نمبر 804 ماشاءاللہ جی یہ بڑا جو ہے نا وہ عمران خان کا جیالہ ہے عمران خان کو بڑا پسند کرتا ہے ساری پسند کرتے ہیں جی عمران خان کو کون ہے جو نہیں پسند کرتا جو ملک کے حالات ہوگئے ہیں بڑے افراب ہوگئے ہیں جی چلیں باہر اپنے ٹاپ ٹک کی طرف آتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کو میں نے ایسے پانی ان کا بلکل نچوڑ لی ہے اب یہ میں ایک ڈیڑھ لیٹر کی بوتل بھر کے تو یہ میں اپنے پاس سیف کر لوں گا روز ایک گلاس ارسلان کو پلانا ہے آپ نے بھی دینا ہے ٹھیک ہے جی میں بھی پی رہوں گا جی یہ بکریوں کو پھی رہاں جو ہے میں انشاءاللہ دیا کریں گے جب بکریوں کے اوپر اپلائی کریں گے جب بکریوں کو پلائیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے ارسلان یار کوئی بوتل تھے پڑھیں ڈیڑھ لیٹر دی خالی چلیں جی اب ہم اس کو یہ دیکھیں تقریباً میں نے اس میں پانی ڈالا تھا کوئی انتازے کے ساتھ ڈیڑھ کلو تو یہ اب تقریباً ایک کلو پانی ہوگا تقریباً ایک لیٹر سے تھوڑا زیادہ ہی ہوگا ڈیڑھ کو لیٹر سمجھ لیں پانی اس کے اندر بھی ہے لیکن آپ اس کا کلر دیکھیں ایک کلر اس کا ریڈ ہو گیا اور دوسرا نا یہ تھوڑا سا جیسے تھک تھک نیس اس میں آ گئی ہے پانی تو بالکل جس طرح پانی کا کوئی بیٹ نہیں ہوتا اس کا ایسے محسوس ہوتا ہے جب آت لگاتے ہیں جیسے یہ تھک تھک ہے کیونکہ اس کا میٹیریل جو کافی زیادہ مرچوں کا اس نے چوس لی ہے پانی نے نکال لی ہے اپنے اندر تو یہ تھا جی لال مرچ کے فائدوں کا ٹاپک جو کہ بکریوں کے لیے آپ کو میں نے بتایا کہ بے حد ضروری ہے جن دوستوں نے بکرییں رکھی ہوئی ہیں اس نسخے کو کر کے اپنے پاس لازمی رکھ لیں میرے جو استاد ہیں یہ ان کا بتایا ہوا مجھے نسخہ ہے تو میں اب اس کو اپنے جانوروں پر اپلائی کروں گا جن سر لاؤں امید ہے کہ آپ کو یہ میرا جو نسخہ ہے وہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے تو آپ ہمارے چینل کو لازمی لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہت آنے پہنچ سکیں